بلکہ وہ اسی طرح حدیث ہے بخاری کی بخاری شریف کی 6124 کہ انہ سے اپنے مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ابو امیر رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑا لات کیا کرتے تھے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی چڑھیا پا لیتی تھی تو وہ چڑھیا فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بھائی سے ملتے تو انہیں کہتے ہیں ابو امیر تو تمہاری چڑھیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو چڑھیا نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا وہ تو فوت ہو گئی تھی لیکن اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ لاد کیا کرتے تھے پیار کیا کرتے تھے اسی طرح وہ سیو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ تھے ایک صحابی تو ان کا نک نیم ہمار تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہسایا کرتے تھے اور مطلب مختلف جیسے واقعات سنا کے اور اس طرح سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسایا کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی کمزوری بھی تھی کہ وہ شراب بھی پیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگوایا کرتے تھے تو وہ کوڑے بھی کھاتے تھے اس کے ساتھ آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بیٹھ جاتے تھے تو ایک دن ایک صحابی نے کہا کہ یہ مطلب کیسا یہ شخص ہے کہ جو نبی کی صحبت میں ہو کے بھی شراب بیٹھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں منع کیا کہا نا تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے یہ جس کے لیول آف لف جو ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ ہے یہ تم نہیں جانتے تو اس طرح سے کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں اسی طرح بلکہ وہ ترمزی کی شریف کے حدیث ہے کہ صحابہ نے ارد کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے سے مزاق کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مزاق کرتا ہوں لیکن مزاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا مزاق میں ضرور کرتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے جس طرح ہے نا وہ ایک حدیث کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اچھی تھی سواری چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا اس کو جو ہے اونٹ کا بچہ دے دوں تو نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچوں کا کیا کروں گا مجھے تو سواری چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اسے اونٹری کا بچہ دے دوں تو کہا یا رسول اللہ اونٹ رہے تھا بچے تھا میں کی کرنا جے مجھے تو کوئی اچھے اونٹ نہیں کہ بچے پہ میں کیسے سواری کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا اونٹ ہے جو اونٹری کا بچہ نہ ہو مطلق بات بھی مطلب سچی اور ایک طرح سے مزاق بھی تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ مزاق کیا کرتے تھے اور اس کے اندر بھی بقاعدہ صحابہ اکرام کی ایک تربیت ہوتی تھی کہ یہ چیز بھی بتایا ہم لوگ کے مزاق کو بھی ایک اچھا مزاق ہمیشہ اور اس مزاق کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے جھوٹ کبھی نہیں ہمیشہ سچ جو ہے اس کے اندر بھی ہوتا تھا اسی طرح بلکہ وہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ انہیں سپنے مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہوتے تھے اوئے دو کانوں والے تو دو کان تو ساروں کی ہوتے ہیں لیکن ایک یہ ہوتی ہے بات کہ ایک انسان محبت میں کہہ دیتا ہے اور ایک ویسے کہہ دیا جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ مزاق کیا کرتے تھے مزاق فرمایا کرتے تھے اور اسی کے اندر میں وہ بڑی زبردست حدیث ہے مسنت کی مسنت شریف کی وہ حدیث ہے اور اس کے اندر یہ کہ فرماتے صحابہ فرماتے کہ ایک صحابہ بھی تھے مطلب کے جو ہے بلکل جو ہے مطلب بہت ہی جو ہے ایک پچھلے مطلب بیک ورڈ گاؤں کے تھے اور جیسے ہم پینڈو جیسے کہتے ہیں تو پڑے لکھے بھی نہیں تھے زیادہ وہ تو بلکل بھی نہیں تھے چٹے آنپڑ تھے ایک طرح سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے بلکہ وہ ہے اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجلس میں بیٹھتے تھے جب بھی آتے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس گاؤں میں ہمارا ریپریزنٹریٹیو ہے ہمارا نمائندہ ہے تو وہ صحابی اور تکڑے ہو جاتے تھے اور چوڑے ہو جاتے تھے کہ یار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو مطلب ایک وہ دل میں آتی تھی کہ مجھے اللہ کے نبی نے میری تعریف کی تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ آکے مطلب گاؤں سے چیزیں لاکے مختلف شہر کے اندر بیچنی سینل کرنی تو ایک دفعہ وہ ایسی چیزیں بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پیچھے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی ڈال لی پیچھے سے نا وہ گاؤں کے تھے اور ان کو پتہ نہیں انہیں پتہ نہیں کہ پیچھے کون تھا انہوں نے فوراں چیخ مانا ہے مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں جو ہے تو وہ انہوں نے جب پیچھے پیچھے کو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اپنی کمر جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سینے کے ساتھ لگا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اب آپ نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بقاعدہ آواز لگے گی کون ہے یہ غلام خرید لیں کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شکل و صورت کے بھی درمیانے سے تھے زیادہ شکل بھی ان کی اچھی نہیں تھی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ غلام خرید لیں تو صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ میں بڑا بچ شکل مجھے کون خرید دے گا تو مطلب کہ میری بطلب میری کیا کیونکہ لگے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہ تم یہ تم اللہ کے نزدیک بڑے خوبصورت ہو شکل تمہاری نہیں دیکھی گی تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہو تم اللہ کے نزدیک بہت خوبصورت ہو تو اس طرح سے کر کے جو ہے بطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جو ہے صحابہ سے جو ہے بقیادہ آپ کیار کیا کرتے تھے تو اور میں حبیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل ایک ایک عمل ایک ایک چیز ہم سب کے لئے وہ عملی نمونہ ہے ہم اس کو فالو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی اس دنیا میں بہت زیادہ ہر قسم کے برین انسان بہت قسم کے لوگ آئے ہیں اس کائنات میں لیکن اس دنیا کے اندر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پرسنیلٹی اس طرح کی پرسنیلٹی کی کہ زندگی کے ہر معاملے کو اگر ہم دیکھیں نا ہر معاملے کو لے کر کے کسی بھی معاملے میں اگر ہمیں کوئی رہنمائی چاہیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ ہم ان سے جو ہے بقیادہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کول و افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات کہی ہوئی تو وہ ہم لوگوں کے لیے ایک ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اپنے پیارے نبی کی زندگی کو تو ہم سٹیڈی کریں ہم دنیا کے معاملات میں اتنے کا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم پچھلا پچھلا بھولی گئے ہیں ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی کو سٹیڈی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو ہے اپنا لائف سیل بزارتے تھے مشکلات ہیں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کا سامنا کیا جن لوگوں کو ہوتی ہیں کہ مشکلات کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تھی کیسے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر کار اس کا پھل بھی دیا اور جو ہے آج اسلام پوری دنیا کے اندر کھیل لائے تو بس ہمیں اور یہ کچھ ایسے واقعات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جسے آپ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے بقیدہ مزید